بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایڈنٹیفکیشن کیا ہے اس کے نقصانات اگر آپ کو بگ نہیں ملتا ہے لیکن پودے دیمج ملتے ہیں تو آپ کس طرح سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ کیمیکل کنٹرول یا دوسرا جو ہے وہ مینجمنٹ پریکٹسز کون سی ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس بگ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس بگ کو جو ہے وہ بگرادا بگ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کلیرلی تھوڑا سا اگر آپ اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو بڑھائیں پکچر بھی ساتھ میں اٹیچ ہے تو اورنز کلر کے جو ہے وہ اس پہ دھبے ہیں ساتھ میں جسامت آپ دیکھ سکتے ہیں جو مادہ ہے وہ جسامت میں تھوڑا سا کم ہے کیڑے کا سائز جبکہ جو نار ہے اس کا سائز جو ہے وہ قدرے زیادہ ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم اس کے جو ہے وہ نقصانات تو یہ جو ہے خاص طور پر سیڈلنگ یا جو چھوٹے پودے ہیں ان کے لئے سب سے زیادہ نقصان دے ہیں جو سینٹر میں سے جیسے یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی کومپلے نکل رہی ہیں تو یہ چھوٹے پتوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ جیسے جیسے سائز میں بڑے ہوتے ہیں تو ان پہ اس کے ڈیمج جو ہیں وہ زیادہ کلیر نظر آ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بگ بھی ہے اور پتے پہ جہاں وہ اس طرح کے سیمٹمز ہیں اگر زیادہ اٹیک ہو جائے تو سیڈلنگ جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے جو ہیں وہ اٹیک کی صورت میں جو ہونے والے نقصانات ہیں وہ زیادہ کلیر نظر آئیں گے تو اس دفعہ جو ہے وہ رایا پہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے تو اس کی ایڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ خاص طور پر جہاں پہ پچھتا رایا لگا ہوا ہے اس ان کھیتوں میں جہاں وہ بہت ضروری ہے یہ سیمٹمز جو ہیں وہ میں نے بڑے آپ کو جو ہیں وہ ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کی ہے دیکھیں جو کمپل سے نرم پتہ نکل رہا ہے وہ مرا ہوا ہے جبکہ اگر کچھ پتے تھوڑا بہت سروائیو کر گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اس پگ کا ڈیمیج ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اوورال ہی دیکھیں تو ایڈنٹیفکیشن اور جو ہے وہ زمیدار کو کہہ لیں کہ اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کا سارا فیلڈ جو ہے وہ اس بگ کی نظر ہو گیا ہے پہتر تو ہے اس کے کنٹرول کے لیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بسات کے مطابق زمین کی ساخت کے مطابق جو ہے وہ اور فیلڈ کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ فصل کو پانی لگائیں بیس سے پچیس دن کی کنڈیشن میں خاص اور پہ جہاں پہ جہاں پہ زمینیں کمزور ہیں یہ یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ فیٹیلائزر دیں پودے کو اس کو فصل کو اپنی کو جاہے وہ جو ہے وہ یوریا پلس دو کیجی جو ہے وہ فی اکڑ سلفر ہے یا آپ نائٹرو فاس دیتے ہیں تو پانی دیں اس ہاتھ میں جو ہے وہ کھات دیں تاکہ جیسے ہی اس کا کنٹرول ہو کیمیکل کنٹرول تو ایک تو پودے کو جو ہے وہ سپریے کی صورت میں سٹریس کم سے کم آئے گا اور دوسرا جو ہے وہ اس کی گروس جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی خواد اور پانی لگانے کے بعد جو ہے وہ تر وطر حالت میں آپ جو ہے وہ کیمیکل ابھی جو آپ سپریے کر سکتے ہیں اس میں سب سے بہترین کنٹرول جو ہے وہ لیمڈا مارکیٹ میں جو ہے وہ لیمڈا دو طرح کی کمپوزیشن میں اویلیبل ہے دو اشاریہ پانچ پرسنٹ اوریجنل انگریڈینٹ ہیں وہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کم از کم جو ہے وہ اسی ایمیل جو ہے وہ فی ٹینکی یا بیس لیٹر پانی میں جو ہے وہ آپ استعمال کر کے جو ہے وہ سپریے کریں گے اگر آپ کے پاس سپر لیمڈا جس میں ٹین پرسنٹ جو ہے وہ لیمڈا یا اوریجنل جو اس کا کنٹنٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بیس ایمیل جو ہے وہ ایک ٹینکی میں یا بیس لیٹر پانی میں جو ہے وہ حل کر کے سپری کریں گے سپری کرنے کے لیے اس کے جو موضوع ٹائم ہے وہ بہتر ہے جیسے اب موسم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو صبح کے ٹائم میں جو ہے آپ سپری کر سکتے ہیں سب نمج یا اوز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دھوپ نکلنے کے بعد دس سے گیارہ بجے کے ٹائم میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیمڈا کے علاوہ جو ہے وہ آپ بائی فین تھرین جو ہے اس کا بھی سپری کر سکتے ہیں بائی فین تھرین کی جو ہے وہ مقدار وہ بھی آپ اسی ایمل کے قریب رکھیں گے یہاں پہ دیکھیں فصل چاہے نازک ہے پودے چھوٹے ہیں لیکن بگز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپروپریئٹ مناسب مقدار میں جو ہے وہ زہر سپری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بگز کا کنٹرول جو ہے وہ ہمیشہ ایک مشکل ٹاسک رہا ہے تو اس سٹیج پہ جو ریکمینڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ پودے کو جو ہے وہ اپنی بسات کے مطابق فرٹیلائزر دیں پانی لگائیں اور تر وطر حالت میں جو ہے وہ دھوپ نکلنے کے بعد جب شبنم ختم ہو تو تب آپ سپری کر سکتے ہیں لیمڈا کا بائی فین تھرین اس کے علاوہ بیپروفیزن جو ہے اس کا سپری بھی ہے جو ہے اس بگ کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تو اگر آپ رائے کے یا کنولا کے کاش کر ہیں خاص طور پر جب آپ نے جو ہے وہ پچھتا کاش کیا ہوا ہے یا گیتے کا رائے میں بھی جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی علامات ملتی ہیں تو فل فور جو ہے وہ اپنے کھیتوں کا جو ہے کلوزلی معاینہ کریں اور بگرادا بک کی صورت میں جو ہے جو کیمیکلز سفارش کردہ ہیں ان کا سپری کریں تاکہ ممکنہ نقصانات سے جو ہے وہ بچا جائے ہر قسم کی فصلوں کے بارے میں مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مختلف فصلوں کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آپ جو ہے وہ باروقت آگاہ ہو سکیں اکثر دیکھنے میں اے ہے کہ اس طرح کی علامات کو جو ہے وہ فنگس کے مسائل سے کچھ لوگ دیمک کے ساتھ جو ہے وہ درمائٹ کے ساتھ اس کو تشبیح دے رہے ہوتے ہیں یا فنگس یا دیمک کے مسائل کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ کلیرلی اپنے کھیت کو جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے اگر وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بگرادہ بگ ملتا ہے پودوں پہ تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ لیمڈا کا جو ہے وہ سپری کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ اس نقصان دے بگ کے جو ہے وہ ممکنہ نقصانات سے بچ سکیں اور اس سے جو ہے وہ دوسری بیماریاں جیسے فنگس کی ہو گئی ہیں یا دیمک کی وہ سمجھ کے جو ہے وہ اپنا ٹائم وسائل اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فصل کا جو ہے وہ نقصان نہیں کرنا چاہیے